اسلام علیکم ویورز میں ہوں کیسر محمود امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک فضل کرم اور شکر کے ساتھ آپ سب خریر سے ہوں گے تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں فروٹ کسٹڈ کی ریسیپی جو کہ بنانا بہت ایزی اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو چلیں اب ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور بناتے ہیں فروٹ کسٹڈ فروٹ کسٹڈ بنانے کے لیے دو لیٹر ہم نے دودھ لیا تھا اور اس میں تین سے چار سا بزلائشی ڈال کر اس کو بوائل آنے کے لیے ہم نے چولے پہ رکھ دیا دودھ کو بوائل آ چکا ہے اب ہم اس میں چینی ڈال دیں گے آپ اپنے دودھ اور ذائقے کے حساب سے چینی ڈال سکتے ہیں اس کو اچھی طرح حل کر لیں گے تاکہ دودھ میں چینی اچھی طرح حل ہو جائے اب ہم اس میں دو چمچ دیسی گی کے ڈال دیں گے اس سے اس کے ذائقے اور خشبو میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہو تو آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اب گی اور دودھ کو اچھی طرح پکا لیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا ناریل ڈال دیں گے اس کو ہم نے پہلے سے قدقش کر لیا تھا اب دودھ کو ہلاتے ہوئے کسٹڈ اس میں ڈال دیں گے جس کو ہم نے پہلے سے روم ٹیمپریچر پر جو دودھ تھا اس میں حل کر لیا اور اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہیں بن جائیں اب ہم اس کو مزید گھڑا ہونے تک پکا لیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک یہ جو پک جائے گا تو ساتھ ساتھ چمچھی لاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہیں لگ جائے کسٹڈ گھڑا ہونے شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کو نیچے اٹھار لیں گے کیونکہ یہ مزید تھنڈا ہونے کے بعد بھی گھڑا ہوگا کسٹڈ ہمارا تھنڈا ہو چکے ہیں اب ہم اس میں فروٹس ڈال دیں گے کیلہ کٹ آبا ڈال دیں گے سیپ کٹے ہوئے ڈال دیں گے آپ اپنے ذائقے اور ٹیسٹ کے حساب سے انگور، امرود اور دوسرے فروٹس بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح حل کر لیں گے اس کے اندر اب ہم اس کو ایک برتن میں نکال لیتے ہیں تھوڑا سا کسٹڈ اس میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم فروٹ کےک کے پیس ڈال دیں گے اور اس کے اوپر دوبارہ کسٹڈ ڈال دیں گے اب جو بچے ہوئے فروٹ کےک کے پیس ہیں اس کے اوپر لگا دیں گے تھوڑا سا ناریل ڈال دیں گے اس کے اوپر تھوڑے سا کٹے وے بادام ڈال دیں گے ماشاءاللہ فروٹ کسٹڈ ہمارا تیار ہو چکا ہے امید ہے کہ آپ کو ماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کانلیس کو دوستوں فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ آذر ہوں گے اللہ حافظ